نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے 11 اگست اقلیتوں کا قومی دن کولم نگار ہیں افضال ریحان اور آواز ہیں نادیا سبا سی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org 11 اگست پاکستان میں یوم اقلیت یا متحدہ قومیت کی حیثیت سے منایا جاتا ہے گلانی حکومت میں غالباً یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے بھی ایک دن ہونا چاہیے سو جناح صاحب کی اقلیتوں کے لیے معروف تقریر جو انہوں نے پہلی دستور ساز اسمبلی کے اولین اجلاس میں کی تھی کی مناسبت سے یہ تیہ کیا گیا کہ آئندہ یہ دن پاکستان میں یوم اقلیت کی حیثیت سے منایا جائے گا البتہ اقلیتوں کے اس حوالے سے کچھ تحفظات تھے جن میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اکثریت یا اقلیت کی بحث میں الہجنے کی بجائے ملک کے غیر مسلم پاکستانیوں کو مساوی حقوق عطا کرتے ہوئے قومی دھارے میں اس طرح شامل کیا جائے جس سے ہم دوسرے درجے کے شہری تصور ہونے کی بجائے متحدہ پاکستانی قومیت کا حصہ بن جائیں ہمارا مذہب یا عقیدہ جو بھی ہے وہ ہمارا ذاتی و نجی معاملہ ہے اور شہریت کے جو بھی حقوق و فرائض ہیں آئین پاکستان کی روشنی میں ہم سب برابر کے شہری ہیں جس کی تحت ہماری قومی حیثیت کا تعیون کیا جائے پہلی دستور سانس اسمبلی میں بانی پاکستان کی یادگار تاریخی تقریر بھی تو یہی تھی کہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہے وہ آپ کا ذاتی و نجی معاملہ ہے مملکت کے شہری کی حیثیت سے ریاست کو کسی کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے یا اپنے مندروں میں جانے کے لیے یا کسی بھی عبادتگاہ میں جانے کے لیے ریاست کے لیے ہر مذہب کے لوگ برابر کے شہری ہوں گے پاکستان میں جناح صاحب کی اس نایاب تقریر پر اب تک بے شمار مباحث ہو چکے ہیں دانش وران قوم اس تقریر کے حوالے سے دو خانوں میں تقسیم ہے پون صدی گزر چکی مگر وہ اس حوالے سے یکسو نہیں ہو سکے اور آئندہ بھی نہ ہو پائیں گے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس تقریر کو جناح صاحب کی سیاسی زندگی کی اہم ترین تقریروں میں شمار کرتے ہیں اور تقسیم ہند کے بعد انہوں نے کسی عوامی یا سیاسی جلسے میں ہی نہیں بلکہ آئین ساز اسمبلی کے اولین اجلاس میں بھی جب اپنا قلیدی صدارتی خطاب کیا تو واشگاف الفاظ میں منتخب آئین سازوں پر یہ واضح کر دیا کہ اب اس ملک کے ہر شہری کا مذہب و عقیدہ اس کا ذاتی و نجی معاملہ گردانا جائے گا بانی پاکستان کی حیثیت سے وہ جب اسمبلی کے فلور پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ ریاست پاکستان کو کسی بھی فرد یا شہری کے مذہب یا عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا تو اس سے دو ریاستی اصول واضح ہو گئے تھے اول یہ کہ نئے ملک میں عقیدے کی بنا پر تاثب نہیں بڑھتا جائے گا اور ملک کے تمام شہری ایک ہی قومیت کے نمائندہ ہوں گے دوسرا مذہب یا عقیدے کا کاروبار مملکت اور ریاست سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اس کی بعد اس باب میں کوئی ابحام نہیں رہ جاتا کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگی یا سیکولر سٹیٹ ہمارے لبرل سیکولر دانشور تو اس تقریر کا یہی مفہوم پچھلے پچھتر سالوں سے پیش کر رہے ہیں اور اسی پر اسرار بھی کر رہے ہیں وہ دکھی رہتے ہیں کہ جناح صاحب کے بعد آنے والوں نے اس واضح سنگے میل سے پوری ڈھٹائی کے ساتھ روگردانی کی جبکہ ہمارے وہ دانشور اور علماء جو پاکستان کو ایک اسلامی مملکت یا ریاست مدینہ بنانے کے دائیں ہیں ان کا اسرار اس نقطے پر ہے کہ بانی پاکستان کی محض ایک تقریر کو سامنے رکھ کر اتنا بڑا ریاستی فیستہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی ان سینکڑوں دیگر تقریر کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں جو انہوں نے اپنی طویل تحریک پاکستان کے دوران مختلف مواقع پر کی اور سیکلر بیانیے پر مبنی اس تقریر کے بعد بھی انہوں نے مختلف مواقع پر جو کچھ کہا ان کے اس بیانیے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس عمر میں کوئی شباہ نہیں کہ قائدعظم محمد علی جنہ نے اپنی لا تعداد تقریر میں اسلام اور اس کے اصولوں کو ریاست کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ یہ ایک سیکلر نہیں بلکہ اسلامی ریاست ہوگی انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن کو ریاست پاکستان کا دستور قرار دیا بلکہ نئی مملکت کو اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ قرار دیا جس میں اسلامی تعلیمات کو رائج کیا جائے گا حقیقت یہ بھی ہے کہ قائدعظم محمد علی جنہ کے بعد ان کے جانشین اور ملک کے پہلے وزیرعظم لیاقت علی نے اس عملی سے قرارداد مقاصد منظور کراتے ہوئے مملکت کے آئین کی بنیاد علماء کے پیش کردام باعث نکات پر رکھی جبکہ اس درویش جیسے سیکولر دانشور آج کے دن تک بارہا یہ دہرا چکے ہیں کہ ریاست پاکستان کے آئین کی بنیاد دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں بانی پاکستان کے پہلے اعلانیہ اہدنامے پر استوار ہونی چاہیے پاکستان کی اقلیتوں کے دکھوں کی داستان بڑی علمناک اور دردناک ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک پہ نمائشی سا یوم اقلیت منانے کی بجائے اپنے ان مجبوروں مظلوموں محروم بھائیوں کو سینے سے لگاتے ہوئے پاکستانی ہونے کا اعتماد دیں اور یاد رکھیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی